تین پھول سیدنا حضرت حسین مزیدنا اتحالانو جس نے اپنی بارتوں کی خود سے کلابت سیکھی تھی اپنے نانا سے عبادت سیکھی تھی اپنے اپا سے شجاعت سیکھی تھی اور کرب الانے یتینوں صدق دہرا دیئے کلابت کا بھی حق ادا کر دیا عبادت کا بھی حق ادا کر دیا شجاعت کا بھی حق ادا کر دیا ظالموں کے سامنے تینہ تان کر کھرے ہوئے کردر تکا بھی ملاقبوں کے آگے سر جھکا ہے ہم اس لیے حسین کو زندہ بات کرتے حسین زندہ بات حسین زندہ بات حسین قرض مطلب سنا بیا اس لیے طرح فق کرتی ہے اس لیے حسین قرض مطلب سنا بیا حسین کو دھوکے سے بنایا ملاقبوں نے حسین کو پڑے رسیلے خط لکھے گئے بڑے رسیلے وہ خطوط اگر دیکھنے ہوں تو تاریخ کے سفات پر تکھرے ہوئے ہیں تاریخ کہتی ہے اور میں بات تاریخ کی کرنا ہوں کوسہ والی نے فکر لکھا این آمائش بسوہ حسین این آمائش بسوہ حسین از جانب اس لیانے پوکا از جانب اس لیانے علی بیا 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 بسوہ ماء کے فیشوہ مختضان ادارے یہ خط حسین ابن علی کی طرف پوکی سیو کی طرح سے بکھا جا رہا ہے تشریف بلائیے ہم آپ کے سوا کتی کی اقتضا نہیں کرتے ہم آپ کے سوا کتی کو پیسنا نہیں مانتے فصلیں سک چکی ہیں ہمارے جذبات آپ کے انتظار میں مطلعات ہیں ہم آپ سے فرش راہ کرنے کو تیار ہیں مولا آئیے ہم آپ کے اشارے پر جانے لے دیں گے آپ ہمیں جس پہاڑ سے فرمائیں گے تکرا جائیں گے اور آپ اس لحظت میں ہم دیم کا فرصہ موچا کریں گے حضرت حسین ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو فتنے اور پساد سے بچانے کے لیے ایک گوشوں میں جا کر بست گزارنے کا سیصلہ کیا ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ سیاسی محاربہ اور پساد مقصود تھا نہ اقتدار کے خمزہ کرنا مقصود تھا اگر اگر سیاسی پساد مقصود ہوتا تو وہاں جانے کے وجہ یہیں مدینہ میں امت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ساتھ کے لیے تیار تھی تھی کہ نہیں تھی آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت کو جذب ایمان ترکتے ہیں تو قرون اولا کے مسلمان آل رسول سے محبت نہیں رکھتے تھے تاریخ جھوٹ بڑھتی کہ حسین اقتدار چاہتے تھے تاریخ تجل تربیش سے کار لیتی ہے کہ حسین نے سیاسی تسادم کر آج کیار کیا بلکل نہیں نہ حسین تسادم چاہتے تھے سیاسی اور نہ اقتدار کا خدر کرنا چاہتے تھے حسین صرف سجائی کی پاسداری میں اس امت کا فتنہ اور سجاد سے بتانا چاہتے تھے تصریف لے جانے کے لیے تیاری کی دوستوں نے ایک بھائی ہے حضرت محمد بن حنقیہ حضرت اہلی رضی تعالی کے بیتے ہیں انہوں نے مشکلہ دیا کہ حسین یہ لوگ قادل اعتماد نہیں انہوں میں ہمارے بات کے ساتھ نے رفائی تھی ان کے نارو پر مک جائیے یہ دوستی کا نباد میں دشمنی کرنے کے آدھی ہیں ان پر اعتماد نہ کیجئے شہید خیفر رضی تعالی نے فرمایا میں ارادہ کر چکا ہوں اذا عظم تصد وقت اللہ پر عمل کر ہوگا جب ارادہ کر لیا ہے منافق جان لے سکتے تھے اور مجاہد کے لئے اللہ کر جان دینا زندگی کی حقیقی منزل ہے میرے عزیز دوستو شہید کر بنا رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے آج کے سچے رہ بھائی نے حضرت محمد رضی اللہ تعالی جو سفیر بن کر تشریف لائے تھے سفارت اور رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے جان عزیز کا نظران پیش کیا پوکیوں نے غداری کی یہ کبھی کسی سے وفا کر کتے ہیں ان سے کیا وفا کیوں نہیں حضرت علی سے وفا لکی حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتماد کیا انہوں نے سلطنت اسلامیہ کی بات دور سبھالی حضرت حضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا جن جمعہ نظام انہوں نے بے وفائی کی بلاخر انہی کی سادس پر حضرت حضرت حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شہید کیا ہے خدا کی کروڑو لانتے ہوں علی کے قاتلوں پر علی کے قاتلوں پر لانت علی کے قاتلوں پر لانت اے شمار لانتے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر وہ یہی سادس تھے وہ یہی فت بختے جو کبھی مبادہ قبل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کرتے ہیں محاج مختلف ہیں قاتلوں کا گھروتے محاج مختلف ہیں لیکن قاتلوں کا گھروت ایک ہے بے وفائی دی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطلاقی دونوں نے حرکتن کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پتند کے راستے پر انہوں نے سلامہ چاہا لیکن اللہ انہیں واضح کر دیا نہ میرا باپ تقیہ کرتا تھا نہ میں تقیہ کرتا ہوں ہم تقیہ کرنے والے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہم اللہ کے تقیہ کرتے ہیں ہم اللہ کے تقیہ کرتے ہیں ست جانے دینا ہماری براست ہے جو باپ حق سمتتا ہوں جان دے کر اسے حق ثابت کروں گا اور تم جھوٹ کر چلانا چاہتے ہو کبھی تم مجھے جھوٹ کر نہیں جلا سکو گے تمہارے برکس میں جتنے پی رہے چلا گے تمہارے ہاتھوں میں جتنی تلوارے استعمال کرو حسین کٹ جائے گا لیکن موقف تو نہیں ہجے گا فرمایا اگر چاہو تو مجھے امیر وقت سے بات کرنے دو امیر وقت سے بات کرنے دو وہ میرا رستدار ہے میں اسے معاملت تیہ کر لیتا ہوں ظاہر ہے بات اسی سے کی جاتی ہے جس کے لیے بات کرنے کی کوئی گنجائش نظر آئے ببرک کارمن سے ہم نے آج تک بات نہیں کی اس لیے کہ گنجائش نظر نہیں آتی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کریں نہیں تاہیے لیکن کچھ لوگوں کا موقع سے کہ نہیں کریں گے اس لیے کہ ببرک کارمن سے بات کرنا اس خانستان میں اس کے اقتدار کو تقریب کرنا ہے ہم یہ کبھی نہیں کریں گے ہاں قرمانی دیں گے لیکن ببرک کارمن سے بات اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم اس کو اقتدار کا تقریب نہیں کرتے سیدنا حسان مضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر وقت سے مجھے بات کرنے دو میں اُٹھا بات کرنے نہ چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کی گنجائش تھی اور جی کو ان کے بیسے نے ثابت کر دیا حضرت زہنرہ عبدیم ربیمتہ اُٹھا رہا نے اپنے اپنا جان کے موقع سے مطابق اس نے بات بھی کیا اس نے سنجاتا بھی کیا اور بھی سکون رہے لکھنی دورا آج سبائی لاوی اگر فیار چینج کرنے پر تلیب ہوئی حضرت زہنرہ عبدیم نے سہید کیا لیکن میرے عزیز میں دو مانو مت متعصر ہو مت متعصر ہونا ٹی وی کی ایتنوں سے جون اور جون اور جون چہرہ دیکھو تو سوکا ہوا لنگرہ آم لگتا ہے بدبختوں کا جیسے لنگرہ آم چوسا ہوا ہونا چہرہ گلالا فرمائیے ایسا نور سے پڑتا ہے اور آنچوں سے چوری تو پڑتی ہے نبی کی بیتیوں کو سننگا بتاتے ہوئے ان ظالموں کو حیاء نہیں آتی نبی کی بیتیوں کو ماتم کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہوئے اس ملک میں کہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اتفریت اس ملک کے ہر یو ٹی وی پر یہ بازار کی جن حضرتِ سکیمہ اور حضرتِ زیانت کا سر بھی رہنا تابق کرتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے اگر کسی فائی کسی دوست کی بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ اس کی غصبائی کو سرحان بیان کرنے پھریں گے کیا کہا تو نہیں ہے مجھا کہو نا درباری مولی بیان کرتے ہیں درباری مولی بیان کرتے ہیں وہ تو اصل میں جنس کیس ہے چونکہ بزنس ان کا کمبائن ہے کمبائن بزنس ہے نا انہوں نے دونوں نے مات کمانا ہے دونوں نے مات کمانا ہے اس لیے تیون بھی سیم ہے کیون بھی سیم ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی آقبت بچانی ہے ایمان رکھ لو ایمان بنا لو کہ زینب بن تحری جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کبھی سر بھی رہنا ہو کر غیر مہارم کے سامنے نہیں آ سکتی یہ جھوٹے ہیں یہ اسلام کے جشمہ میں انہوں نے اضافت کیا ہے اہل بیعت پر پر کہ سب سے پہلے پردگی کا مزارہ انہوں نے کیا اور پردگی شراب پردگی بلوں نے کی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذات پردگی سب سے پہلے آل بیعت میں کی اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کے ذات کا اس طبر پر آل بیعت میں عمل کر کے دکھائیں ہم یہ ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے قرآن کے پردگی شراب پر آل بیعت میں عمل کرتے ہیں حضرت حسنہ اندہ ہوتا ہے لانہ نے مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے جان دے دی سارے سن میں اٹھائے لیکن مناسکو سے سمجھو تھا نہیں کیا تین شرطیں رکھی تھی جہاں سے آیا ہوں واپس جانے لو جہاں سے آیا ہوں واپس جانے لو یہ میری اس بات کی سچائی کی ضلیل ہے کہ حسین سیاسی پسائد میں نہیں چاہتے اگر یہ بہاد حق و قاطل کا بہاد ہوتا اگر یہ بہاد کفر اسیام کا بہاد ہوتا تو مجاہد کبھی کفر سر تکرانے وقت واپسی کا تصبر بھی نہیں کر سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھے کسی بانت میں جانے دو کہ جہاں میں اسیام کا دشمنوں سے لڑائی کروں جس کے معنی یہ ہے کہ یہ بہت ان کے نزیق کفر اسیام کی تکر نہیں تھی میں علی سے بیتا ہوں میری رجوع میں فاطمہ علی کا خون دوڑتا ہے باگر تو جانے دو کفر کی صبح اُلڑ دوں اور تیسری بات یہ ایک امیر وقت سے مراقب کرنے دو معاملہ پہل ہو جائے لیکن مرافقین یہ تینوں باتیں دو جاتے تھے وہ تو انتقام لینا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن خارجیوں کو سندہ جلا دیا تھا جو ستی کو انہوں کو گالیاں دیتے تھے جو عثمان کو گالیاں دیتے تھے علی نے ان کو سندہ جلا دیا شیث ظالم انہی کے بارست تھے انہوں نے فرسند علی سے انتقام لینے کی ٹھان بکھی تھی چنانچہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کر دیا لیکن حسین سر روزہ کر کے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے مندت اسلامیہ کے لیے قیامت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی سفروں میں منافقین کو نبھوسنے دو منافقین کو پہچانو اور منافقین کی پہچان بتاؤ منافقین کی پہچان بتاؤ جو عثمان کو خاندہ ہے شاید اگلی ملاقات حصل میں ہو لیکن یہاں میں میں بہتے ہر بار جب اسٹیج پر بیان کرتا ہوں تو یہ سوچ کر کے شہید میں اندی کی آقل دکھری ہے منافقین بھی پہچاند یہ ہے جو شدی کو عمر عثمان پر تک میبترین بیان کریں زور پہ میبترین بسوش